توجہ اور حمد سے ہی اتنی لہریں تھی اتنا مقنطیف تھا کہ اس لوہے کو کھیج کے باہر لگا دیا یہی امداد اللہ محاجر مکی کرامات امدادیہ کے اندر ان کی یہ کرامت موجود ہے ایک مرید کہتا ہے میں حج کے لیے گیا میرا جہاز پہاڑ سے تکرایا قریب تھا دوبارہ تکراتا اور غرق ہو جاتا میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے کہا امداد اللہ محاجر مکی صاحب اب نہیں بچاؤ گے تو کب بچاؤ گے لا حول ولا قوت یہ سوہید کے چھوٹے دعوے دار یہ سوہید کے چولے پہن کر اپنے بزرگوں کی شرک یا کرامات قوم کرنے والے کہا میں نے کہا پیر جی آپ نہیں بچاؤ گے تو کون بچائے گا کہا اتنا کہنا تھا فورا جہاز باہر نکل آیا اور آہستہ آہستہ ساحل کو لگ گیا میں جب ادھر یہ واقعہ ہوا ادھر مرید صاحب پیر امداد اللہ محاجر مکی کی کمر دباتے دباتے پیراہن جو اٹھایا تو کمر چھیلی ہوئی تھی مرید نے کہا بابا جی کتے گئے تھے سیمی میں باہر بیٹھا تھا یہ اندروں اندروں کاروائی کون پا گیا میں دروابے پر تھا آپ باہر کہیں گئے نہیں خادم خاص ہوں یہ اندر اندر کیا ہو گیا کہا مہارش فدیہ گلانے تو اسی نہیں پہچان سکتے یہ بزرگوں کی باتیں ہیں تم نہیں سمجھے کہا نہیں کچھ نہ کچھ تو بتائیے کہا کیا بتاؤں تیرا ایک مرید بھائی تھا جہاز اس کا سمندر میں پھس گیا تھا قریب تھا وہ غرق ہو جاتا اس نے مجھے پکارا میں بے چین ہو گیا اور میں نے جا کے اس کے جہاز کو کندھا دیا وہ پار لگ گیا اسی لئے چھل گیا ہوگا کسی کو نہ بتانا کندھا نہیں تھا پوری کرین تھی جو پورے جہاز کو موڑا دے کے بار نکال لے لا حول ولا قوت ہے یہی عقیدہ علماء بریلی کا اور یہی عقیدہ علماء دیوبند کا اپنے پیروں کو غوثِ عاظم کا نام دیتے ہیں یہ فضائلِ صدقات ہے صفحہ پانسو انسک ہے ڈبل فائیو نائن کے اوپر یہی عقیدہ غوث کا پیان کرتے ہیں اپنے پیروں کو یہ لقب دیتے ہیں جس کا مطلب خاص کیا ہے کہ مددگار سب سے بڑا مددگار غوثِ عاظم سب سے بڑا مددگار اور سب سے بڑا مددگار ایک اللہ عز و جل ہے صفحہ ڈبل فائیو نائن پر کہتے ہیں مولانا شرف علی تھانوی اس واقعے پر لکھتے ہیں کہ مجھے حضرت غوث پاک کی خوشی یاد آگئی غوث پاک مددگار فریاد رض اور فریاد رض صرف ایک اللہ عز و جل ہے اس کے علاوہ کوئی اور غوث نہیں ہے علم غیب اللہ کا خاصہ ہے قرآن حکیم کی اس آیت پر غور کیجئے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعْثُونَ اے نبی کہہ دیجئے اللہ کے سوا آسمان اور سمین کی چھپی ہوئی باتوں کو کوئی نہیں جانتا اس کی خبر کسی کو نہیں ہے اور وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعْثُونَ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کے اٹھایا کب جانا ہے علم غیب اللہ خاص ہے یہ خاصہ ہے اس کا اپنے نبی کو بتانا چاہے بتا دیتا ہے اور اپنے نبی کو نہیں بتانا چاہتا ماں پہ تحمد لگتی ہے دنوں پہ دن گزرتے ہیں عائشہ اپنے والد کے گھر چلی جاتی ہیں روتی ہیں آسو بہاتی ہیں نبی آ کر کہہ دیتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے اللہ معاف کرنے والا ہے اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اے نبی اگر میں اپنے صفائی پیش کروں آپ یقین نہیں کروگے یہ الزام اپنے اوپر لے لوں تو وہ گناہ جو میں نے کیا نہیں ہے وہ الزام میں کیسے لے لوں میں اب وہی کہوں گی جو یوسف کے بابا نے کہا تھا یوسف کے بابا نے کہا تھا نبی ابھی بسترتے ہیں آسمان سے وہی آنا شروع ہو جاتی ہے اور جب نبی کریم سر وہی کی آثار ختم ہوتے ہیں تو کہتے ہیں عائشہ خوش ہو جا مبارک ہو تجھ کو تیری برات کا اعلان عرش والے نے کر دیا جب نبی کو بتا دیا جائے پتا لگ جاتا ہے نبی کو نہ بتایا جائے یہودیہ سہر والا کھانا کلا دیتی ہے اور نبی لکھ میں چبا لیتے ہیں یہ علم غیب خاص اللہ عز و جل کا خاصہ ہے لیکن علماء بریلی کیا کہتے ہیں ملفوزات احمد رضا خان بریلی صفحہ نمبر اس کا سیونٹی ایٹ ہے اس پر بیان کرتے ہیں شیخ مہیو دین ابن عربی ایک جگہ دعوت میں تشریف لے گئے آپ نے دیکھا یہ لڑکا کھانا کھا رہا ہے کھانا کھاتے کھاتے اچھا نہ کرونے لگا وجہ دریافت کرنے پر کہا میری ماں جہنم کا میری ماں کو جہنم کا حکم ہو گیا ہے وہ جہنم کی طرف جا رہی ہے لا حول ولا قوت اللہ باللہ میری ماں جہنم میں جا رہی ہے فرشتے لے جا رہے ہیں یہ لڑکا اس شہر میں مشہور تھا کہ اس کو کشف ہوتا ہے شیخ شیخ اکبر مہیو دین ابن عربی کے پاس ستر ہزار مرتبہ کلمہ شریف پڑاوا تھا سٹاک تھا ان کے پاس انہوں نے دل ہی دل میں اس کی ماں کو بلٹی کر دیا بلٹی سمجھتے ہو نا ٹرین سہدر باستے سمان ڈالا بمبئی میں شڑا لیا اس نے بھی بلٹی کر دیا اور اس کی خبر کسی کو نہیں دی دل میں بلٹی کیا اس حالے سباب کیا وہ لڑکا چھتھا مار کے ہسنے لگ گیا اور کہا پیر صاحب نے پوچھا تیرے ہسنے کا سبب کیا ہے کہا اب میری ماں کو فرشتے جنت کی طرف لے جا رہے ہیں یہ اس کو بریلی میں بیٹھے بیٹھے کیسے پتہ لگیا میری ماں جنت میں جا رہی ہے یا جہنم میں یہ غیب کی خبر اس کو کس نے بچا دی اب یہی اخیدہ اور دعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ آپ کو فضائل اعمال کے اندر مولانا ذکریہ صاحب سناتے ہیں سنیے صفحہ نمبر تین سو چھپن ہے تین سو چھپن صفحے پہ اسی اسی واقعے کو اور الفاظ بھی تبدیل نہیں ہوتے سیم وہی الفاظ ہیں انہی الفاظ میں کہتے ہیں شیخ ابو یزید کرتبی فرماتے ہیں میں نے سنا جو شخص ستر ہزار مرتبہ لا الہ اللہ پڑھے اس کو دوزک کی آگ سے نجات ملے میں نے یہ سن کر ایک نصاب ستر ہزار کی تعداد اپنی بی بی کے لیے پڑھی کئی نصاب اپنے لیے پڑھے زخیرہ آخرت کیا ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلق مشہور تھا کہ یہ صاحب ایک کشف ہے جنت دوزک کا اس کو کشف ہو جاتا ہے مجھے اس بات کی یقینی میں کچھ تردد تھا تو ایک دن وہ ہمارے ساتھ کھانا کھا رہا خان صاحب نے بھی یہی سنایا نا شیخ صاحب بھی یہی سنا رہے ہیں کھانا کھاتے کھاتے اچانک چیخ مار کے رونے لگا سانس پھول گئی میں نے کہا کیا ہوا کہا میری ماں دوزک میں جل رہی ہے وہ ابھی لے کر جا رہے تھے پچھلا سین تھا یہ اگلے والا سین ہے پہنچ گئی تھی وہ تارک جمیل صاحب بیان کرتے ہیں ایک سیزادی کا قصہ کہتے ہیں ایک سیزادی تھی خامن مر گیا وہ بیچاری رلتی پلتی فاقے ہو گئے تو ایک دن ہجرت کر کے خوراستان چلی گئی والی ایک خوراستان کے پاس آخر کہنے لگی سیزادی ہوں اولاد رسول ہوں بھوکی ہوں بچوں کی رہا کہنے لگا یہاں ہر دوسر آدمی کہتا ہے میں آل رسول ہوں وہ پریشان ہوئی کسی نے کہا وہ جو پارسی ہے نا آتش پرست بڑا سخی ہے اس کے پاس تلی جا اس کو جا کر بتایا میں آل رسول میں سے ہوں اور میں پردے سے ہوں مجھے ایک دو رات کا ٹھکانہ چاہیے جب تک کہ میں اپنا کوئی روزگار نہ بنا لوں یہ خوراستان سو گئے تو خواب دیکھتے ہیں کہ میں جنت میں پہنچ گیا ایک بہت خوبصورت قصر ہے محل ہے اس کے سامنے کھڑا ہوں اور اس کے دروازے پر ایک مسلمان کا کہا میں بھی تو مسلمان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تُو گواہ لے کر آ کہ تُو مسلمان ہے رات میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور تُس سے کھانا مانگا تھا تو تُو نے کہا تا سیدزادی ہونے پر گواہ ہی لے کر آ اب تُو مسلمان ہونے پر گواہ ہی لے گیا یہ ہڑھ بڑھا کر اٹھا کہ تُو بڑھا ظلم ہو گیا لوگوں سے پوچھا وہ عورت کہا نہیں کہا پارسی کے گھر صبح صبح جا کے دھم دھم اس کا دروازہ پیٹا وہ باہر نکلا کہا جو مانگتا ہے مانگ لے یہ مجھے واپس کر دے یہ خانوادہ رسول مجھے دے دے کہا حضرت بن دیکھے سودا کر لیتا لیکن اب دیکھ چکا ہوں اب سودا نہیں ہو سکتا کہا کیا مطلب کہا جو خواب آپ دیکھ رہے تھے وہی میں دیکھ رہا تھا دونوں سین اکٹھے چل رہے ہیں بلیو ٹوت ہے پرانا آپ کے جوال میں آ جایا یہ پرانا بلیو ٹوت ہے جو خواب تم دیکھ رہے تھے وہی میں دیکھ اچھا اس نے بتایا نہیں کہ میں نے خواب دیکھا اس نے بتایا یہ صرف خاندان مانگنے آیا کہا جو خواب تم دیکھ رہے تھے وہی خواب تو میں بھی دیکھ رہا تھا کہا پھر کہا جب اللہ کے نبی تجھے دھتکار چکے تھے کہ جا مسلمان ہونے کی گواہی لے کر آ اس وقت اللہ کے نبی نے مجھے آگے کیا اور کہا تو نے میری بیٹی کو حفاظت دی گھر دیا کھانا دیا آئی اس محل کے اندر داخل ہو جا یہ تیرا گھر ہے رات تک میں پارسی تو صبح میں مسلمان ہو گیا تو خان صاحب پچھلا سین بیان کر رہے ہیں کہ ماں جہنم میں لے کر جائی جا رہی اور شیخ صاحب اگلے سین بیان کر رہے ہیں کہ وہ جہنم میں جل رہی تھی تو انہوں نے دل ہی دل کے اندر وہ ایک نصاب ستر ہزار کا پڑا ہوا اس کی ماں کو بلٹی کر دیا تو فوراں تھٹھا مار کے ہز پڑے کہا چچا میری ماں کو دوزک کی عذاب سے ہٹا دیا گیا ہے وہ جنت کی طرف جا رہی یہی عقیدہ علم غیب کا کہ ہمارے پیروں کو ہمارے بزرگوں کو ہمارے بڑوں کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ساری باتوں کا علم ہو جاتا ہے جنت جہنم ان کے سامنے کائنات کو اپنے ناخن کے اسنگھوٹے میں دیکھتے ہیں ہر چیز کا انہیں علم ہے جو ہونا ہے اس کا بھی علم ہے جو ہو چکا ہے اس کا بھی علم ہے جو ہونے والا ہے اس کا بھی علم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ستر قاری مانکے لے جانے والے لے جاتے ہیں انہیں شہید کر دیا جاتا ہے تو نبی کو یہ علم غیب کیوں نہ ہوا لا حول ولا قوة سئلہ باللہ قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کیجئے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ السُمَّ الدُعَاء اِذَا وَلَّو مُتْبِرِينَ اے نبی کریم لا تُسْمِعُ الْمَوْتَ عام مردوں کو نہیں سنا سکتے آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے جب وہ پیٹ پھیر کر واپس چلے جائیں یہ قرآن کا فیصلہ ہے اپنے نبی سے اعلان کروایا ہے لیکن ملفوزات احمد رضا خان بریلوی صفحہ نمبر ایٹی نائن ایٹی نائن صفحہ پر بیان فرماتے ہیں کوئی سوال کرتا ہے مرید کو بعد وفات شیخ قبر پر کس طرح عدب کس طرح عدب کرنا چاہیے ارشاد چار ہاتھ کے فاصلے سے کھڑا ہو کر فاتحہ پڑے جس طرح اس کی زندگی میں عدب کرتا تھا اس کے سامنے سے ہو کر آئے منڈی کی طرف سے موڑ کٹ کے نہ آئے کیوں کیا فیدہ ہوگا کہاں جب سامنے سے آئے گا مردے کو دیکھنے میں آسانی رہے گی کون آ رہی ہے اور اگر پیچھے سے آئے گا اس کو موڑ کر دیکھنا پڑے گا اور تکلیف ہو گئی مٹی سے کھائی بھی گردن موڑے گا ٹوٹ بھی جائے گی اس لئے مہربانی کھولو جب جاؤ سامنے سے آیا کرو کہاں سامنے سے جاؤ مردے کو دیکھنے میں آسانی رہتی ہے اس کو گردن موڑنے کی ضرورت نہیں رہتی ایک مزرگ کا انتقال ہوا اس کی صحبزادی روزانہ قبر پر حاضر ہوتی تلاوت قرآن کرتی کچھ مدت کے بعد وہ جوش جاتا رہا ایک روز حاضر ہوئی خواب میں دیکھا اور انہوں نے کہا ایسا نہ کرو میرے سامنے آ کر کھڑی ہو جاؤ تاکہ میں جی بھر کر تمہیں دیکھ لوں پھر میرے لئے دعا رحمت کرو پھر چلی جاؤ ایک بی بی نے مرنے کے بعد اپنے بیٹے کو خواب میں آ کر کہا میرا کفن ایسا خراب ہے کہ مجھے اپنے ساتھیوں سے شرم آتی ہے پرسو فلا آدمی آ رہا ہے لا حول و لا قوة اللہ باللہ